نہ کسی کی سمجھ ششانک کو توڑ پاتی ہے نہ یہ چیزیں ہونا نہ ہونا میرے لئے محب تو رکھتی ہیں نہ پورا سماج مجھے خلاف ہو کے سولی چڑھا دے اس کی مجھے پرور لیکن جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو مجھے دکھ رہا ہے کہ بہت سے ششانک ہیں یہاں بہت سے لوگ ہیں جن میں سکھا ہونے کی سمبھاؤنہ ہے ہو سکتا ہے دو چار جن میں بیٹھ جائیں ان کے لیکن پھر پرگیا جن میں ہی یہاں تک بھی آئیں گے میں نے کئی بار کہا ہے اور یہ شاستروں میں بھی اولیک ہے ان کے کہ سماج اور دھرم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جہاں پہ ہر ویکتی کی چیتنا کو کھلنے کے افسر موجود ہو دھرم اور راجنیتی ایک ہی سکھے کے دو پہلو دھرم کا ارث ہے جاگرن اور راجنیتی کا ارث ہے جاگے ہوئے لوگوں کی سمجھ سے دیش کا ہیت تو آپ جو یہ ہونے نکلے ہیں جس کے کاران یہاں پیسکہ کی پاٹشالہ میں بھی آپ ہیں ان کے کاران بھی اس میں چھپے ہیں آپ میں سے کتنوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کی جو یہ چار سیڑھیاں ہیں یا ہماری زندگی کو کیسے پرباویت کر رہی ہیں محمد کی ایک دیشنا کہ آپ نے جس کے لیے کیا آپ اس کو مت دیکھو کی وہ کیسا ہے اپنی نیت کو دیکھو جن لوگوں نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ان کو دھرم کے بھی درشن ہوئے اور ان کے مادیم سے سمجھ میں کچھ کام بھی ہوئے نانک کی یہی دیشنا شاید یہ دس لوگوں نے اپنائی اس لیے یہ دس گروہ ہوئے اس کے بعد یہ اپنائی دیں گئی آج تو یہ ایک نیم کی طرح چلتی ہے میں کوئی جیون میں پشتا کے دھرمک نہیں ہوا میں نے جیون میں بھوکا سب کچھ جانا سب کچھ میں نے سیوہ بھی کی میں نے سیوگ بھی کیا میں نے دھن کما کے اس کو جیا بھی میں سب چیزیں کی اس کے بعد جو پک کے سمجھ پکی اور یہاں پہ آئی تو پھر یہ نیچے والے میرے آنند کو چھین نہیں پاتے یہ بات سننا کہ کوئی تمہارے دوار پہ آئے اور کھالی ہاتھ لوٹ جائے اگر تم سے امید سے بھرا آیا میں کہتا ہوں پریاس کرو دھارمک لوگوں کا ساماجک سنگٹھن ہونا چاہیے صرف اس میں شامل وہی لوگ ہونے چاہیے ان کے مارفت کام ہونا چاہیے جو دھارمک ہو کوئی پوچھے ب bloomہ لیا موسیقی موسیقی